دکان کی سیلز بڑھانے کے لیے جو پانس طریقے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر انہیں امپلیمنٹ کرنے کے بعد آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کی سیلز دس گناہ نہیں ہوئی تو آپ کو بینہ کو سوچیں بینہ کو سمجھیں اس چینل کو انسبسکرائب کر دینا ہے اور میری کوئی بھی ویڈیو کو دوبارہ کھول کر نہیں دیکھنا ہے یہ بات میں اس لیے گئے رہا ہوں کیونکہ جو طریقے میں آپ کو بتانے والا ہوں میں نے بھلی تھم نیل میں لکھا ہے کہ سیلز دس گناہ لیکن یہ طریقہ آپ کی سیلز کو چالیس سے پچاس گناہ تک کر کے ہی چھوڑیں گے چاہے آپ کی نئی دکان ہے پرانی دکان ہے بلکل بھی دکان نہیں چل پا رہی ہے اگر ان طریقوں کو آپ نے دھیان سے سمجھ لیا اور امپلیمنٹ کر لیا تو آپ کی دکان چلے گی نہیں بلکہ دوڑے گی اور دیکھیں یہ جو ویڈیو ہے یہ صرف ریٹیلر بھائیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جو ہول سیلر ہیں ان کے لیے بھی یہ طریقے جو ہے بہت زیادہ کام آئیں گے تو ان سبھی طریقوں کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے لیے ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ بنے رہی ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیجئے تاکہ آپ میرے ساتھ جھوڑے رہیں اور آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے اسے آپ اچھی طرح سمجھ پائیں اس کے لیے میں آپ کو ایک ایک اجیب سا اجیب سا اجیب پل جیسے مال لو کوئی مارکیٹ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر پانچ پانوالوں کی دکانے جو سگریٹ کٹکا بھیجتے ہیں اگر آپ چار پانچ دن تک پورے دن اگر ان دکانوں کے پاس میں کھڑے رہو گے تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی جس آدمی نے آج جس پانوالے سے سگریٹ کٹکا لیا ہے اگلے دن بھی وہ آپ کو اسی دکان والے سے سگریٹ کٹکا لیتاوہ ملے گا تیسرے دن بھی اسی سے چوتھے دن بھی اسی سے یہ چیز ہر دکان کے ساتھ ہوتی ہے اگر کوئی راشن کی دکان ہے جس آدمی نے آج اس سے ایک کلو چاول لیا ہے اگلی بار بھی وہ اسی سے لے گا اگر کوئی کوسمنٹک کی دکان ہے جس آدمی نے آج اسے کریم پاؤڈر لیا ہے اگلی بار بھی وہ اسی سے لے گا دیکھئے کسٹمر کا دماغ کیسے کام کرتا ہے جب آپ پہلی بار کسی دکاندار سے کوئی سمان لیتے ہیں تو جب دوبارہ آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کا مائنڈ بولتا ہے واپس اسی دکان پر جا اس کو آپ کے لئے میں تھوڑا سا ایجی اور کر دیتا ہوں جیسے مالو آپ کسی سینیما ہول میں مووی دیکھنے گئے تو اگلی بار بھی اس بات کے 99% چانس ہوں گے کہ آپ دوبارہ مووی دیکھنے کے لئے اسی سینیما ہول میں جاؤ ہوئے جہاں پر آپ جو ہے کہیں پر برگر کھانے کے لئے گئے ہو اگلی بار بھی آپ وہیں پر جا کے برگر کھاؤ ہوئے مطلب کسٹمر کا دماغ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی ایک دکان کے ساتھ جو ہے جوڑ لیتا ہے اگر کسی سے ہم نے آج کوئی پہلی بار اگر کوئی سمان خریدا ہے تو اگلی بار بھی ہمارا دماغ کیا کہے گا کہ اسی دکاندار کے پاس جا ہمیں اس کے ساتھ باند دیتا ہے تو یہاں پر آپ اس چیز کو سمجھئے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی نیا کسٹمر آتا ہے پہلی بار کوئی کسٹمر آتا ہے اگر وہ ایک بار اگر آپ کی دکان کے ساتھ جوڑ گیا تو اس کا مطلب کہ وہ ہمیشہ آپ کے پاس ہی آئے گا لیکن اب یہاں پر ایک ایسی چیز ہے جو اس ریلیشنسپ کو جو آپ کی دکان اور کسٹمر کے بیچ میں جو ایک ریلیشنسپ بن جاتی ہے اس چیز کو یا تو اور زیادہ مجبوط بنا سکتی ہے یا پوری طرح سے ختم بھی کر سکتی ہے آپ کے گراہ کو توڑ بھی سکتی ہے وہ چیز کیا ہے وہ ہے آپ کا ویوہار اس کسٹمر کے لیے اب جیسے دیکھیں ایک جامپل دیتا ہوں مان لیجیے پہلی بار آپ کے پاس کوئی کسٹمر آیا ہے اگر آپ اس سے اس طرح سے بولتے ہیں جی بھائیہ جی بتائیے بھائیہ جی کیا سمان چاہیے ٹھیک ہے آپ نے اس کو سمان دیا اس کے بعد اس نے آپ کو پیسے دیا آپ جو ہے اس کو بڑے ہی پولائٹلی ویہ میں بولتے ہیں دھنیواد ویہ جی تو اس طرح سے مطلب اگر آپ اس سے بات کرتے ہیں پیار سے تو اس کسٹمر کو کیا لگتا ہے کہ دکاندار بڑا مطلب اچھا آدمی ہے اس کا ویوہار بڑا اچھا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے اس کا دماغ تو پہلے سے یہ کوشش کرے گا کہ دوبارہ بھی سمان اسی دکان سے لو اور ساتھ میں آپ کا ویوہار بھی اچھا ہے تو کیا ہے کہ یہ جو ہے نا پھر ریلیسنسپ جو ہے اور زیادہ سولیڈ ہو جاتی ہے اب وہ ہنڈرٹ پرسنٹ دوبارہ آپ کے پاس ہی آئے گا لیکن اگر کوئی کسٹمر پہلی بار آپ کے پاس آیا ہے اس نے کچھ سمان لیا آپ اس سے ایسے بول رہا ہاں بھائی بتا کیا چاہیے ہاں تجھے کیا چاہیے اور اس کے بعد میں پیسے بھی آپ جب اس سے لے رہے ہیں آپ بول رہے ہیں بھائی کھل لیلا بندے جو ہے میرے پاک کھل لی نہیں ہے اس طریقے سے اگر آپ اس سے بات کرتے ہیں تھوڑا سا مطلب گسے میں تھوڑا سا جیسے گھمنڈ میں اور یا تھوڑا سا بتتمیجی کے ساتھ اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کسٹمر کو کیا لگتا ہے کہ بھائی دکاندار جو ہے مطلب جراسی بھی جو ہے ریسپیکٹ کے ساتھ میں بات نہیں کرتا دیکھو دنیا کے ہر آدمی کو ریسپیکٹ چاہیے ٹھیک ہے وہ چاہتا ہے کہ دوسرے اس کے ساتھ جو ہے عجت سے بات کریں اگر آپ کسی سے اگر بتتمیجی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ آدمی جو ہے پوری کوسس کرے گا کہ دوبارہ جو ہے اس کا کوئی کام ہی نہ پڑے آپ سے بات کرنے کا اس لئے وہ آپ کے پاس دوبارہ کبھی آئے گا ہی نہیں اس لئے آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس نئے کسٹمر آتے ہیں جو پہلی بار آپ کے پاس کسٹمر آئے اس کے ساتھ ہمیشہ آپ کو جو ہے پولائٹلی بات کرنی ہے پیار سے بات کرنی ہے اور اس کے ساتھ کیا میں تو کہوں گا جتنے بھی کسٹمر آپ کے پاس آتے ہیں چاہے نئے ہو یا پورانے ہو سب کے لئے آپ کو اپنا ایک اچھا ویہوار بنا کے رکھنا ہے اس کسٹمر کو لگنا چاہیے یہ آدمی جو ہے کافی اچھا ہے تو پہلا طریقہ آپ کو سمجھ میں آگیا آپ کو کیا گرنے ہر کسٹمر کے لئے چاہے وہ آپ کا پورانا کسٹمر ہے یا نیا کسٹمر ہے اس کے لئے آپ کا ویہوار بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے اس کو یہ محسوس ہونا چاہیے یہ دکاندار کافی اچھا انسان ہے یہ چیز اگر آپ کرو گے تو پھر پکی گارنٹی ہے کہ وہ کسٹمر ہمیشہ آپ کے پاس ہی آئے گا اب بات کرتے ہیں دوسرے طریقے کی دیکھئے جو بھی پروڈکٹ آپ اپنی دکان میں رکھتے ہیں جیسے محلو آپ کی چاہے کپڑوں کی دکان ہے چاہے راسن کی دکان ہے چاہے جھتوں کی دکان ہے جس چیز کی بھی آپ کی دکان ہے آپ کی دکان کو اگر کوئی آدھا کلومیٹر دور سے دیکھے تو اس کو پتا چل جانا چاہیے کہ ہاں یہ پروڈکٹ اس دکان میں ملتا ہے مطلب آپ کی دکان میں چاہے آپ سمان کیسے بھی رکھتے ہو اس کا فرق صرف اتنا سا پڑتا ہے لیکن آپ کی دکان کا جو بھار کا ایریہ ہے اس کا فرق اتنا پڑتا ہے آپ کی دکان کو دور سے دیکھ کر یہ پتا چل جانا چاہیے کہ یہ کس چیز کی دکان ہے جیسے محلو آپ کی کپڑوں کی دکان ہے لیکن آپ نے دکان میں ایسی ویسی لگوا کے ایسے کیبن لگا کر بند کر رکھا ہے جیسے کوئی پروپٹی ڈیلر کا آفیس ہو دکان کے بھار سے مطلب لوگوں کو پتا ہی نہیں چل رہا کہ کس چیز کی دکان ہے یہاں کیا پروڈکٹ ملتا ہے دیکھیں اگر آپ جیسے کپڑوں کی دکان ہے تو آپ کو بھار کپڑے لٹکانے ہی لٹکانے کچھ سیمپل آپ کو لگا کر ہی رکھنے جتوں کی دکان ہے تو بھار ایک سو کیس لگا دو جس میں جتے رکھے ہوئے ہیں راسن کی دکان ہے تو بوریوں میں بھر بھر کے چاول دال آٹا جو ہے یہ چیزیں بھار رکھ دو ملت دور سے پتا چلنا چاہیے کہ ہاں یہ جو ہے پروڈکٹ اس دکان پر ملے گا ہے یہ دکان جو ہے اس چیز کی ہے دور سے پتا چلنا چاہیے اگر آپ کے کسی روڈ پر دکان ہے آپ کوئی جیسے مالو نمکن نمکن اس طریقے کی چیزیں رکھتے ہیں تو آپ اسے اس طرح سے بھار رکھو کہ دور سے ہی نظر آ جائے کہ ہاں یہ جو ہے دکان اس چیز کی ہے کیونکہ دیکھیں یہ پروڈکٹ کہاں ملے گا اب اگر آپ کی دکان کو دیکھ کر یہ پتا ہی نہیں چل رہا کہ یہ پروڈکٹ آپ کی دکان میں ملے گا تو کون آپ کی دکان میں آئے گا کسی کا دھیان بھی نہیں جائے گا تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جس چیز کی بھی آپ کی دکان ہے اس کے کچھ سیمپل آپ بھار لگا کر رکھو اور ایک ہو سکے تو اچھا سا بورڈ بھی لگا کر رکھو جس پر جیسے کچھ پوٹو ووٹو چھپی ہو آپ کی دکان کا نام بھی ہو اور دیکھیں یہ کام آپ کو کرنا ہے کہ آپ کی دکان کا ایک یونک نیم جرور ہونا چاہیے ٹھیک ہے کئی دکاندار میں ایسا دیکھتا ہوں جن کے دکان کا کوئی نام ہی نہیں ہوتا ان کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے مارکٹ میں انہیں لوگ یاد کیسے رکھیں گے اگر کسی کو ریفرینس بھی دیں گے کہ ہاں یہ چیز چاہیے یہ اس دکان پر بڑیا ملے گی کم ریٹ پر اچھی کوالیٹی لیکن اس دکان کا کوئی نام ہی نہیں ہے تو وہ کیسا سمجھائے گا اسے کہ بھئی کونسی دکان ہے وہ آپ کو اپنی دکان کا ایک اچھا سا نام ضرور رکھنا ہے یونک نام رکھنا ہے اور بڑیا سا جو ہے ساپ سترہ آپ کا جو ہوتا ہے جیسے سٹر کے اوپر والا حصہ دھول مٹی سے بھراوا نہیں ہونا چاہیے ساپ سترہ رکھئے بورڈ وڈ لگا کے رکھئے آپ کی دکان کو دیکھ کر ایسا لگنا چاہیے کہ ہاں کی مطلب بڑیا دکان ہے ٹھیک ہے ایسی دکان نہیں ہو کہ آپ بھلے ہی سارے پروڈکٹ رکھتے ہیں لیکن پھر بھی کسی کا منی نہیں ہے اس دکان میں جانے کا اس طرح کا آپ کو جو ہے نہیں کرنا ہے اب بات کرتے ہیں تیسرے طریقے کی دیکھئے جیسے مالو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پروڈکٹ اس طرح کے ہوتا ہے جس میں آپ کو کشٹمر کو ویرائیٹی دکھانی ہوتی ہے اب جیسے مالو راسن کی دکان ہے وہاں پر کوئی گھراک آیا اس نے بولا بھئی ایک کلو چاول دے دو چاول دے دی یہ بات ختم بھئی ایسی ویرائیٹی دی دو سابون دے دی بات ختم لیکن اگر مالو آپ کی کپڑوں کی دکان ہے اب وہاں پر جو گھراک آئے گا وہ کئی طرح کی ویرائیٹی دیکھے گا اس میں سے کوئی ایک پسند کرے گا تو یہاں پر آپ کو کچھ چیز کو ادھیان رکھنا ہے آپ کو ہر ترہ کے کسٹمر کی ڈیمانڈ کو فول پیل کرنی ہے ٹھیک ہے ہر ترہ کی ویرائیٹی رکھنی ہے مطلب لو کوالیٹی والا سستا مال بھی رکھنا ہے ہائی کوالیٹی والا برینڈڈ جو ہے مہنگا مال بھی رکھنا ہے کسٹمر کو جو چیز چاہیے اس کی پہلے تو جو ہے اس کی ڈیمانڈ کو سمجھو وہ چاہتا کیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کو ہائی کوالیٹی والا پروڈکٹ چاہیے اسے آپ لو کوالیٹی دکھا رہے ہو یا کسی کو لو کوالیٹی سستا پروڈکٹ چاہیے اسے آپ مہنگا والا دکھا رہے ہو وہ کسٹمر جو ہے پھر ترنتی دکان سے نگل جائے گا پہلے آپ تسلیس ہے جب بھی آپ کے پاس کسٹمر آ رہا ہے تو پہلے آپ اس کی نیڈ کو سمجھو کہ اس کو ایکچول میں چاہیے کیا کس طرح گا پروڈکٹ اسے چاہیے اس کی ضرورت کو سمجھو اور اس کے بعد آپ کو بس ایک چیز کی کوشش کرنی ہے کہ اس کسٹمر کو یا تو آپ کے اوپر ویسواس ہو جائے یا آپ کے پروڈکٹ کے اوپر ویسواس ہو جائے کیونکہ کوئی بھی گھراک کسی بھی پروڈکٹ کو تب خریدتا ہے جب اسے یا تو پروڈکٹ کے اوپر ویسواس ہو یا آپ کے اوپر ویسواس ہو اب دیکھیں یہ ویسواس بنے گا کیسے آپ کو یہ تو سمجھ میں آئے گیا کہ آپ کو پہلے کسٹمر کی نیڈ کو سمجھنا ہے اس کے بجٹ کو سمجھنا ہے اس کے بعد ہی اسے پروڈکٹ دکھانا ہے لیکن اب آپ اسے جب پروڈکٹ کے فیچر بتاؤگے کوالٹی بتاؤگے تو آپ کو اس طرح سے نہیں بتانے کہ آپ جیسے پروڈکٹ کی تاریف کر رہے ہو آپ کو پروڈکٹ کی تاریف نہیں کرنی بلکہ اسے کسٹمر کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے جیسے کوئی آدمی اگر جینز خریدنا آیا ہے تو آپ کا ایک الگی لک آئے گا کوئی بندہ اگر محلوق فون خریدنے کے لیے آیا ہے اسے ایسا فون چاہیے جس میں اس کی سیل فی بہت اچھی آئے تو آپ اسے یہ مت بولو کہ اس کا کیمرہ بہت اچھا ہے آپ اسے یوں بولو یا جب اس فون سے آپ اپنی سیل فی ل ہوگے تو بہت جبردست پک آئے گی اسے کتنا بھی جوم کرو گے فوٹو فٹے گی نہیں محلوق کسٹمر کے ساتھ ریلیٹ کر کے بولو تب اسے وہ چیزیں زیادہ کلیر طریقے سے سمجھ میں آئے گی اور اسے وہ اپنے ساتھ ریلیٹ کر پائے گا ٹھیک ہے اس چیز کا آپ کو دھیان رکنا ہے اب دیکھیں چوتھا کام آپ کو کیا کرنا ہے کروس سیلنگ یہ کیا ہوتی ہے جیسے آپ کو ایکجامپل دیتا ہوں مالی جی کوئی کسٹمر آپ کے پاس جینز خریدنے آیا اب اس نے جینز خرید لی اب آپ اس سے کیا کرے ہیں کہ بھئی اگر اس جینز کے ساتھ اگر آپ یہ سٹ پہنے اگر یہ ٹی شٹ پہنے تو آپ کا اور بھی جبردست لک آئے گا مطلب آپ اسے جینز تو بیچ چکے اب ساتھ میں آپ کوئی شٹ یا ٹی شٹ بھی بیچنے کی کوسس کر رہے ہیں تو یہ ہوتی ہے کروس سیلنگ مطلب کسٹمر کو یہ چیز خریدنے آیا آپ نے کیا کریا کہ وہ چیز بکنے کے بعد آپ نے اس سے ریلیٹڈ کوئی دوسرا پروڈکٹ بھی اس کو سجیسٹ کیا جس سے کہ اس بات کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ دس لوگوں کو اس طرح سے کروس سیلنگ کرنے کی کوسس کر رہے ہیں تو دس میں سے تین چار لوگ دوسرا پروڈکٹ بھی لے لیں گے تو یہ آپ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں جیسے کوئی آپ کے پاس موبائل فون خریدنا آیا تو اسے آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں یہ ویر فون اس کے ساتھ اگر یوز کرو گے تو بہت زیادہ بڑی آئے اس کوالیٹی آئے گی اسے آپ بول سکتے ہیں یہ ویرک آگر لوگ ہے تو بہت بڑیا رہے گا بڑیا لوگ آئے گا مطلق کوئی بھی پروڈکٹ اگر کوئی مالو سیونگ کریم خریدنا ہے اسے آپ ریجر بھی خریدنے کو بول رہے ہو بروس بھی خریدنے کو بول رہے ہو اگر کوئی ایک چیز خرید رہا ہے اس سے ریلیٹیڈ دوسرا پروڈکٹ بھی اگر آپ اسے سجیسٹ کر رہے ہو اسے بھی بیچنے کی کوسس کر رہے ہو تو یہ ہوگئی کروس سیلنگ ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہمارے پانچوے نمبر پہ پانچوہ کام آپ کو کیا کرنا ہے اپ سیلنگ اپ سیلنگ کیا ہوتی ہے جیسے کہ مالو کوئی کشتمر آیا آپ کے پاس کوئی بھی سمان خرید رہے ہیں اور آپ کو اس کا بجٹ پتا چل گیا کہ بھئیا اس کو جیسے مالو چار سو روپے گی آئیٹم چاہیے تو آپ نے کیا کرنا کہ چار سو سے تھوڑا سا جیادہ ساڑھے چار سو پانسو روپے گی آئیٹم اس کو سجیسٹ کری کہ بھئیا یہ والی کوالیٹی اور بھی بڑی ہے یہ والا پروڈکٹ جو ہے اس سے جیادہ اچھا ہے مطلب تھوڑا سا مہنگا جیادہ مہنگا نہیں تھوڑا سا مہنگا پروڈکٹ آپ اسے بیچنے کی کوسس کر رہے ہیں تو یہ ہو گئی اپ سیلنگ کشتمر آیا تھا سو روپے گا آئیٹم خریدنے لیکن آپ نے اسے ایک سو بیس روپے گا آئیٹم بیچ دیا تو یہ ہو گئی اپ سیلنگ ٹھیک ہے تو ہم نے آج پانچ طریقے جانے ہیں پہلا کہ کشتمر کے ساتھ ریلیسنسیب بنا کر رکھنی ہے مطلب اپنا ویہار ان کے لیے بہت اچھا بنا کر رکھنے ہیں دوسرا آپ کی دکان کو دور سے ہی دیکھ کر یہ پتا چل جانا چیئے ہیں کہ آپ کی دکان میں کیا پروڈکٹ ملتا ہے تیسرا کہ آپ کو ہر طرح کی ویرائیٹی اپنی دکان میں رکھنی ہے اور کشتمر کی نیڈ کو سمجھنا ہے اس کے بجٹ کو سمجھنا ہے اس کے بعد ہی اسے پروڈکٹ دکھانا ہے اور پروڈکٹ کی اگر خوبیاں بتانی پڑے تو اسے اس طرح سے بتانا ہے کہ اسے کشتمر اپنے ساتھ ریلیٹ کر پائے چوتھا کروس سیلنگ مطلب ایک پروڈکٹ اگر کوئی کشتمر خریدنا آیا ہے تو آپ اس کے ساتھ دوسرا پروڈکٹ بھی اسے سجیشٹ کر رہے ہیں اور پانچوان اپ سیلنگ مطلب کوئی آیا تھا سو روپے کی آئیٹم خریدنے اسے آپ ایک سو بیس روپے کی آئیٹم بیسنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ پانچ طریقے اگر آپ امپلیمنٹ کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کی سیلز میں بہت زیادہ فرق پڑنے لگے گا آپ کی سیلز بہت زیادہ انکریز ہونے لگے گی اور آپ کے جو گھراک بھی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ لویل ہونے لگیں گے لویل مطلب کہ جو آدمی آج آپ سے کوئی پروڈکٹ لے کر گیا ہے تو یہ پانچ طریقے آپ کو اپنی دکان میں جرور امپلیمنٹ کرنے اس کا بہت ساندھار ریجلٹ جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک جرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ میرے ساتھ جڑے رہے ہیں آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریے تاکہ کیا پتا آپ کا جریعہ کسی اور کی بھی ہیلپ ہو جائے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں